بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست آپ کا خادم اللہ شبیلہ پی فضمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کے لئے ایک نئی لوکیشن لے کے آئے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ہستے ہستے اور ناظرین صاحب ٹھیک ٹھیک خیریت سے اور آپ کے دعاوں کے ساتھ کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اور کاری ایسے ہوں ہم لوکیشن ایک گھر ہے بہت بڑا گھر ہے اس کے ساتھ یہ خالی پلوٹ بھی ہے اور یہ گھر بھی تک نامکمل ہے تو اسی کو دیکھنے کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ کیا کوئی یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات ہے اس کے بجرے سے یہ جو گھر ابھی تک نامکمل ہے اور بنا نہیں ہے تو یہی دیکھنے کے لئے ہم یہاں پہ بھی آئے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کیا یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات ہمیں پتا چلتی ہے لیکن جو یہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں یوں کام کر رہے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہو پا رہا تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی کچھ چیز ہمیں ملتی ہے تو ناظرین یہ ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور گھر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا دکھا رہے ہیں نمونہ وہ آپ ذرا کوہر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کتے کے بچے ہیں اور یہ اندر گئے تھے یہ اندر گئے تھے اور ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ دیکھیں آپ ان کا حال آپ کے سامنے ہی ہے یہ ایک نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہیں کیسے کہ یہ کتے یہاں پہ بچے دیئے ہیں اس نے تو یہ اور بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں اور یہ صرف یہاں پہ گھر میں صرف اسی گھر میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تو میں دوسرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ دیکھیں آپ اس کی حالت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہے یہ ایک نہیں ہے یہ اور بھی یہاں پہ ہیں اور ایسے ہی بیماری ہے اور ایسے ہی یہ کرتے رہتے ہیں یہ اور بھی ہیں اس طرح کے تو یہ صرف اسی گھر کی وجہ سے ہوں گے میں اور بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اور بھی ہوں گے تو یہ لہٰذا اس گھر میں یہ یہاں پہ اور بھی ہوں گے جو یہاں پہ پرابلم مہن کی ہے یہ اسی گھر سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے ہی بیماری ہیں اور یہ وہ اور گھر میں جو یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ایسا ہوا ہے تو میں دکھاؤں گا آپ کو اور بھی یہ چلتے ہیں وہ گھر کے طرف دیکھتے ہیں کچھ چیز ہمیں اور ملے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ جو ہم آئے تھے تو یہ جو یہاں پہ محلے دار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ گھر اس ویسے بن نہیں پا رہا تو اس گھر کی یہ یہی جو ہے نا مسئبت اور یہی کہانی ہے کہ یہاں پہ جو آئے ہیں کام کرنے والے وہ بھی بیمار ہو گئے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جانور ہیں اسی نے بچے دیئے تو یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ بیمار ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کچھ بھی ایسا ہو جائے تو لیکن ہم ناظرین کے لیے یہ بھی خطرہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے ابھی تک پاؤں کے نشان ان کے ہیں یہاں پہ یہ جگہ بنی رہی ان کی تو ہم ابھی اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کیا کچھ ہمیں ایسی کچھ چیز یہاں پہ ملتی ہے جو واقعی خطرناک اور اس وجہ سے جو یہاں پہ بچے بیمار ہوئے ہیں تو کیا کچھ ان کے ساتھ ایسا اور اس گھر میں جو یہاں پہ کام کرنے ہیں ان کے لیے واقعی خطرناک ہے تو چلتے ہیں ناظرین یہ تھوڑا سوپر ہے میں درہا تھوڑا مشکل مجھے پیش آئے گا لیکن میں پھر بھی جاؤں گا اور ناظرین کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں اندر کی جانب تو ناظرین ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہمیں ملتی ہے یہ دیکھیں یہ سب سب یہ کتے یہاں پہ رہتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچے ان کے رہتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچے ان کے رہتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ وہ اور یہاں سے جب باہر نکلنے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بیماری ان کے بہت زیادہ آگئی ہے یہاں پہ بھی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ بھی ہے بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں بیمار بچ سے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی چیز یہاں پہ مل جائے کوئی ایسی چیز جو یہاں پہ خطرناک ہے اور یہ ہمیں کوئی چیز نظر ہو یہاں پہ نہیں ابھی تک آئی لیکن یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ ضرور ہے کہ یہاں پہ جو بچے رہتے تھے بچوں کی طبیعت اور بچے جو بیمار ہو گئے اور یہ بات سچ ہے کہ اب بچے جو ہے وہ موت کے موہ میں چلے گئے اور یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے ان کے ساتھ بھی یہی حاصلات پیش ہوئے اور وہ بھی جو ہے نا موت کے موہ میں جا چکے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ناظرین کو پتہ چلے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ گھر اور یہ زمین بہت دیر سے فارق پڑی ہوئی تھی خالی پڑی ہوئی تھی تو اب یہ بنا شروع ہوا ہے یہ بن تو کیا ہے لیکن اس کے ابھی تک چھتے نہیں بنی ساری اس کے چھتے نے ابھی تک بنی یہ بیچ میں روکیا ہے جہاں پہ نقصان اتنے ہوئے ہیں حد سے زیادہ اور شاہد اور بھی ہوں گے یہاں پہ کھڑے بٹے ہیں اور 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 مجھے بھی یہاں پہ بھی جو ناظر خوف آ رہا ہے اور بدلو بھی بہت زیادہ یہاں پہ آ رہی ہے جیسے کس چیز مری کی آتی ہے لیکن یہ صرف بچوں کے ساتھ ہوا ہے بڑے ابھی تک بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بچوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم یہی دیکھنے کے لئے ہوا یہی ریسرچ کرنے کے لئے یہاں پہ آئیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے یہاں پہ نہیں کوئی چیز تو ہے دیکھنے سے اسا ہو رہا ہے کوئی دین بھولت کوئی تو چیز ہو بھی جب Angst تو وہی چیز ہم دیکھنے کے لئے یہاں پہ آئیں کہ ہمیں کچھ مل جائے کبریز کے دو تین ہیں یہاں پر اور یہ نئی نئی بنے ہیں یہاں پر ایک چھت ہے یہاں پر صرف ایک چھت ہے باقی کسی کی چھت نہیں ہے یہاں پر کسی کی بھی چھت نہیں ہے یہاں پر اور یہاں پر کتا نہیں ہے کیوں ایک ایسے لیکن کام یہاں پر ٹھپتے ہیں ہاں بند پس باہت اور یہ اکثر ان لوگوں کے چھے گھروں میں ایسا ہوتے ہوئے کہ جو گھروں میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے وہ گھر جائے نہ آباد ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے جو انہوں گھر صحیح ہوتے ہیں جن میں سے ایک گھر یہ بھی ہے ہماری نظر میں آ چکا ہے اور کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے ایسا کہ جو خطرناک ہے اور لہٰذا یہ دیکھیں یہ معصوموں کی آواز ایسے ہی نکلتی ہیں ساری دن ساری رات جو انہیں یہی کرتے ہیں اور ابھی تک اندر یہاں پر انسان بھی بہت مشکل یہ پاؤں لگے ہیں لیکن یہ کب کے پتہ نہیں کب کے ہیں یہ تو یہ ان کو باہر نکالا ہے جب سے تو تب سے یہ ان کے کچھ ایسے ہی حالات اور ایسے ہی ہو چکے ہیں تو ہم باہر کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بدبو سے ہمیں ٹھہرا نہیں جا رہا تو ہم باہر کی طرف چلتے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پہ بدبو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ہمیں بہت زیادہ خوف بھی آ رہا ہے اس بماری سے اور یہ شاید ہو سکتا ہے کہ بماری بڑی ہو تو ناظرین ہمیں یہاں سے بھی اجازت دیجئے ہم نیکس کسی اپسیوٹ کو ملیں گے آپ سے اور پلیس ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمیں اچھے ایسے کمنٹس کیجئے ہمیں معلوم پڑے کہ ہمیں گوگلتیاں جو وہ خامیاں ہیں تو ہم اسے دور کر سکیں تو ناظرین اللہ حافظ ہمیں اجازت دیجئے اور ہم یہ اس بات کی ابھی تیعہ اور لگائیں گے اور پتا کریں گے کیا کچھ اس کے بارے میں ہمیں معلومات اور کو ملے تو ہم ناظرین کو بالکل اور بتائیں گے تو چلتے ہیں ناظرین اللہ حافظ